اسلام علیکم دوستو امید کہتا ہوں آپ سب لوگ خیرے سے ہوں گے دوستو اس ٹیم صبح کے چھے بیٹھ چکے ہیں اور میں چھت پر موجود ہوں آئے میں جلدی اٹھ گیا ہوں تو میں نے سوچے چھت پر جاؤں پہلے اڑار والے کبوتروں کو کھولوں اور پھر پریٹر بیرس کا تانہ پانی دوستو موسم کی بات کیجئے تو موسم اس ٹیم بہت ہی وی آئی پی ہے تھنڈی تھنڈی ہوا چل رہی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں سورج ابھی نکل رہا ہے ماشاءاللہ بہت ہی پیارا ویو ہے یہ بہت اچھا ویو ہے اور بات کیجئے ہمارے اڑار والے کبوتروں کی تو یہ بھی بالکل شیٹ پیٹھ ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں آج تو سارے کبوتر اپنے ٹاون پہ چڑے ہوئے ہیں اور اسی طرح بات کیجئے ہمارے بریڈر پیرس کی تو وہ بھی بالکل شیٹ بیٹھ ہیں اور جو کربلائی میل ہے وہ بہار آنے کے لیے بیٹھ ہیں لیکن اس کے پر بلکل پورے ہیں تو اس وجہ سے میں اس کو باہر نہیں نکالتا نہ اس کی فیمیل کو انہوں نے انڈے دیوں میں اور اب ہم اڑار والے کبوتروں کو کھولتے ہیں دوستو کھٹے کا دروازہ کھول دیا اڑار والے کبوتر بہار آرہے ہیں اور کھڑا کھولتے یہ ایک کبوتر اڑا ہے اور باقی جو ہیں بھی یہ باہر آرہے ہیں یہ خود ہی اڑ رہے ہیں ماشاءاللہ تیار ہو گئے ہیں اب یہ دیکھیں ماشاءاللہ کھولتے کچھ کبوتر تو اوپر بیٹھ گئے ہیں یہ دیکھیں جو بھی اٹھتے ہیں باہر اوپر آ جاتے ہیں جو باہر کبوتر آتا ہے وہ اوپر آ جاتا ہے باقی کبوتروں کو باہر نکالتے ہیں اور اس کے بعد انہوں نے پھر رشت رشت کیا گھومنا پھر نہ انہوں نے تو باقیوں کو باہر نکالتا ہوں دوستو سب کبوتر باہر آ چکے ہیں اور اوپر بیٹھے ہیں اور جو ہمارے کچھ کبوتر ہیں وہ خود با خود اڑنے لگ گئے ہیں یہ آپ دیکھیں اوپر کھڑے ہوں ہیں وہ سامنے پھر رہے ہیں مجھے لگتا ہے یہ آگے جائیں گے ان کا دل کر رہا ہے آگے جانے کو یہ دیکھیں یہ آگے چلے بھی جاتے ہیں ان میں ایک اسیل کبوتر ہے جس کی وجہ سے یہ آگے نہیں جا پا رہے ہیں یہ آگے نکلنے کی سوچتے ہیں اور وہ جو اسیل کبوتر ہے وہ پیچھے مرتا ہے تو اس وجہ سے یہ آگے نہیں جا پا رہے ہیں دیکھیں یہ خود ہی اڑے ہیں میں نے انہیں نہیں اڑایا یہ جنگلی آگے ہیں اب جنگلیوں کے ساتھ ہی صرف کر جائیں گے آگے کیونکہ پہلے بھی یہ گھومتے پھر یہ آگے جاتے رہ گیا میرے کبوتر اور فل گرمی میں بھی کافی اچھے یہاں سفر کر گیا ہیں یہ کچھ کبوتر زور مارتے ہیں کچھ نہیں مارتے ہیں چھے سات کبوتر سو سارے ہیں یہ جو آگے جا رہے ہیں آپ دیکھیں یہ جا رہے ہیں ماشاءاللہ یہ اب آئیں گے امید ہے یہ اب گاہی آئیں گے بس جو انہوں نے آگے جانا تھا جا چکے ہیں تو دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں یہ باقی جو ہمارے کبوتر ہیں وہ ابھی بیٹھ ہیں انہیں نہیں پتا کہ یہ اوپر گئے ہیں وہ خود سے ہی اڑے ہیں تو دیکھتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں آ رہے ہیں آہستہ آہستہ یہ آگے ہیں کہ یہ اس کے لئے ا لہsein ہائے آ رہے ہیں کہ آ ہے یہ اطرہ نہیں رہی ہے اطرہ نہیں رہی ہے اطرہ نہیں رہی ہے اطرہ نی کی کوشش کرتا ہے کوئی نیمہ اٹھر میں کھیلنے لگ جاتا ہے یعنی کی کھینچی مارنے لگ جاتا ہے ماشاء اللہ خود ہی اڑے تھے اور خود ہی اٹھر ہیں گومتے پیٹھے رہے ہیں ابھی تو انہیں تنگ نہیں کرنا تقریباً پندرہ دن بعد انہیں چھیڑیں گے پندرہ دن بعد دیکھیں گے یہ کیا کرتے ہیں تو تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں گھومیں پھریں یاشی کریں پھریں نتانہ ڈال سیں دوستو تقریباً اس ٹائم سات بج کر تیس منٹ ہو چکے ہیں اور ہمارے کبوتروں کو تقریباً تقریباً ڈیڑھ گھنٹا ہو گیا کھلے ہوئے مستیاں کر رہے ہیں گھوم پھر رہے ہیں یاشیاں کر رہے ہیں کوئی ٹینچن نہیں ہے ان کو نہ کوئی مہنگائی کی نہ کوئی انہیں کمانے کی انہیں پتہ ہے ہمیں کھانا مل جائے گا دیکھیں یہ بھی سلسلہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے رزقہ جو ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ایک 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 قسم کی ہمارے ذیمہ بھی ڈیوٹی دی لگائی ہوئی ہے کہ ہم نے ان کو دانہ پانی ڈالنا ہے اب میں انتظار میں بیٹھوں ان دو کپوتروں کے یہ اوپر بیٹھے ہوں ہیں یہ نیچے آ جائیں تو پھر ان کو سب کو اکٹھا دانہ ڈالتا ہوں اور ان کو پھر بند کرتا ہوں پھر بریڈر پیرز کو بھی دانہ ڈالنا ہے تو آج دیکھتے ہیں ہمارے بریڈر پیرز جو ہیں ان کا کیا سین چل رہا ہے کل اوپر والے گریزر پیر کے جو اس میں گریزر پیر بیٹھا ہوا ہے اوپر والا اس کے انڈے جو تھا نا تھوڑا سا ٹوٹا ہوتے ہیں لیکن بچہ نکلنے والا تھا تو آپ دیکھیں گے ان کو بند کر کے دیکھوں گا کہ نکلا بھی ہے بچہ یا نہیں دوستوشنہ میں نے اڑار والے کپوتروں کو دانہ ڈال دی ہے ماشاءاللہ دانہ کھانے میں مصروف ہیں یہ وہ دو کپوتر بھی ہمارے آگے ہیں جو اوپر ماری پر بیٹھے تھے تو یہ دانہ کھا لیں اتنی دیر میں میں بریڈر پیرس کو دانہ ڈال دیتا ہوں اور جتنی دیر میں یہ دانہ کھائیں گے اتنی دیر میں ان کا دانہ پانی کر لوں گا پھر انہیں پانی رکھ دوں گا آج کافی ٹائم کپوتر کھولے پھرے رہے پھرتے رہ گئے ہیں اور انجوائے کیا انہوں نے مزے کی ہیں یہ آشیاں ماری ہیں تو اب دیکھتے ہیں ایک ہفتے بعد دس دن بعد کیا کرتے ہیں یہ دوستو میں اس ٹائم آیا ہوں ادھر میں نے سب سے پہلے ہی اپنے بریڈر پیرس کا ہی گریزروں والی کھوڑے گئی دروازہ کھول ہے تو دیکھیں ماشاءاللہ سے ایک بچہ بھی نکلا ہوا ہے اور بچہ تھوڑا سا سر سے زخمی ہے شاید رات کو نکلا ہوگا جس ویسے انہیں پتہ نہیں چلا ہوگا اور دوسرا انڈا بھی تھوڑا سا ٹوٹا ہوا ہے میں آپ کو فوکس کر کے دکھاتا ہوں شاید آپ کو نظر آ رہا ہو یہ دوسرا انڈا بھی تھوڑا سا یہاں سے ٹوٹا ہوا ہے تو یعنی کہ اس میں سے بچہ نکلے گا بھی اور میل جو ہے میل ڈر گیا ہے نیچی والا پیر جو ہے اس نے انڈے اتارے ہوئے ہیں اور اس کے یہ انڈوں پر فی میل بیٹھی ہوئی ہے ابھی دانے کی انتظار میں بیٹھے ہیں تو انہیں دانہ ڈالتا ہوں اسے کی ساتھ ساتھ بات کی جائے چڑوں کے پیر کی تو ان کا میں نے جو ہے پنجرہ چین کر دیا کیونکہ باریش آئی تھی جسے سے ان کے پنجرے کی جو کولیاں تھی ان میں پانی بھر گیا تھا اب یہ در ہیں یہ دو تین ان کی مہمان ہیں کیونکہ میں نے اور پیر جو ہے یہ پیر جو ہے اپنے دوست کو دینا ہے دوست بھی ہیں ہمارے استاد محترم بھی ہیں ان کو دینا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے نیچے والا لٹھے گھنڈوں کا پیر تھا جو پنجرے میں ساتھ والے میں پڑھا تھا اس کو ہم نے ادھر شیفٹ کیا ہوا ہے انہوں نے ایک بار انڈے اتا رہے ہیں میں نے ان کے انڈے اٹھا کر کسی کو دے دی ہیں کیونکہ یہ پیر جو ہے میں یہ بھی دوست کو ہی دے رہا ہوں تو انشاءاللہ دو دن بعد تین دن بعد انہوں نے لے جانا ہے مجھ سے یہ پیر اور بات کیجئے ہمارے کربلائیوں کے پیر کی اوپر والے کی تو ماشاءاللہ انڈے اترے ہوں ہیں بارش آئی تھی بارش میں سارے ہی پانی بھر گیا تھا میں نے انڈے اٹھا تو لیے تھے لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ انڈے خراب ہو گئے ہیں آپ دیکھیں فیمیل تو مار رہی ہے دیکھیں انڈوں کا رنگ خراب ہو رہا ہے دونوں انڈوں کا رنگ خراب ہو چکے ہیں یہ دیکھیں یہاں سے خراب ہو رہے ہیں اور دوسرا انڈہ بھی خراب ہو چکے تقریبا چلیں کوئی نی نصیب کی بات ہے یہ ساری نصیبوں کے کھیل ہوتے ہیں یہ سارے نصیبوں کے کھیل ہوتے ہیں انڈے خراب ہو گئے ہیں تو ہم نیچے والے پیر کا دیکھتے ہیں اس کی جو فیمیل ہے یہ سائیڈ پر ہے اور جو مل ہے وہ انڈیوٹی ہے ان کے انڈے سہی پڑے ہوئے ہیں ان کے انڈوں میں پانی نہیں گیا تھا تو ان کو اب دانہ ڈالتا ہوں اور اس کے بعد پھر اڑار والے کبوتروں کا پانی دانہ پانی بھی چین کرنا ہے فیمیل جو ہے یہاں کے سائیڈ میں ہم اس کو دوبارہ بھیجنے کوشش کرتے ہیں ماشاءاللہ ویسے بہت خوبصورت جوڑا ہے اور پیارا جوڑا ہے اللہ پاک یہ ہمارے نصیب کریں بریڈ کریں یہ اصل میں اوپر والا پینفلیکس بھی خراب ہے تو پینفلیکس لگاؤں گا جمعہ کو پھر انشاءاللہ جب بارش آئے گی تو انڈے خراب نہیں ہوں گے جی دوستو اس جائے میں نے اڑار والے کبوتروں کو دانہ بھی ڈال دے اور ساتھ میں پانی بھی رکھ دے اور ساتھ میں بریڈر پیرس کا دانہ پانی کر دیا دوستو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے میرے کبوتر اس جائے میں تیار ہو چکے ہیں تقریباً ریڈی ہیں لیکن ایک ہفتہ پندرہ دن ابھی ان کو ریسٹ دوں گا جب تک ان کی کلیاں پوری نہیں ہو جاتی اور ان کا کلیوں میں خون نہیں سوک جاتا اس ٹائم تک ان کو تنگ نہیں کروں گا کیونکہ اگر زیادہ تنگ کیا تو ان کی کلیاں پھٹ جائیں گے اور خون نکلنے لگ جائے گا تو دوستو آپ سے ایک بات کرنی تھی آپ اپنے کبوتر جو آپ نے شوک کیا ہوا ہے مہنگائی کافی ہو چکی ہے بہت سے لوگوں نے شوک ختم بھی کر دی ہیں اور کافی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے شوک رکھا ہوا ہے لیکن دانہ پورا نہیں کر پاتے تو میری آپ لوگوں سے گزارش ہے یہ تو بے زبان پرندہ ہے ان کے دانہ پانی کا خاص حیال رکھا کریں اپنے اتنے ہی پرندے اپنے پاس رکھیں جن کو آپ آسانی سے کھلا سکیں جیسے میرے پاس کافی پرندے تھے لیکن میں نے کم کر دی ہیں میں دانہ پانی نہیں ڈال پار رہا تھا ان کو تو میں نے آگی گفٹ کر دیا ہیں علاقے بیچ سیل نہیں کیا اگر آپ کا دل ہے سیل کرنے کو تو آپ سیل کر دیں نہیں تو آپ گفٹ کر دیں اگلے بندے کا شوق کروائیں اس کے شوق میں اضافہ کریں اور میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کا شوق سلامت رکھے اور ہم سب کی حالات اچھے رہیں تاکہ ہم اپنا شوق جاری اور ساری رکھ سکیں اور اسی کے ساتھ ساتھ میں بھی لوگ گینڈ کرتا ہوں اپنا اور اپنے جانے والوں کا خیال رکھئے گا اللہ حافظ